اسلام علیکم پیارے بچے ویلکم ٹو آن لائن سلامیت کلاس بیس مارٹ سکور سیدھی کیمپس کلاس 3 صفحہ نمبر 49 سبق ہجرہ سود کی تنصیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کی نئی سیرے سے تحمیر کی ضرورت پیش آئی کیونکہ خانہ کعبہ ترشیبی جگہ پر تھا اور اس کی امارت کافی پرانی ہو گئی تھی بارشوں اور سلاب کی وجہ سے امارت کو نقصان پہنچا ہوا تھا قریش نے خانہ کعبہ کے دوبارہ تعمیر شروع کی تو آپ نے بھی سب کے ساتھ اس کی تعمیر میں حصہ لیا خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو ہجرہ سود نفس کرنے کے مواقع پر اچانک یہ جگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ یہ سعادت کون حاصل کرے گا ہجرہ سود سیاہ رنگ کا ایک مقدس پتر ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار پر نفس ہے اس پر ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ وہ خود ہجرہ سود اس کے اصل مقام پر رکھے آخر اس چھکڑے کا حال یہ تیبایا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا اس کو قبول کیا جائے گا اللہ کے حکم سے حضور اکرم پہلے تشریف لائے آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے آمین تشریف لے آئے ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے اس پر آپ نے ہجرہ سود کو ایک چادر پر رکھا اور ہر خاندان کے سردار سے کہا کہ وہ اس چادر کو چاروں کناروں سے پکڑ کر اس کو اصل جگہ تک لے جائیں جب ہتھر اپنی جگہ پر پہنچ گیا تو آپ نے اسے اپنے مبارکاتوں سے اصل مقام پر نفس کر دیا تمام سرداروں نے آپ کے اس عمل کو خوشی سے مان لیا اس طرح آپ کی حکمت اور دنائی سے یہ معاملہ امن و امان سے دے پایا موسیقی